السلام علیکم ڈی ٹوئنٹی فور میں ویلکم آج جو ہم آیت سے ایک ریمائنڈر لیں گے وہ بہت امپورنٹ آیت ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آتا ہے ان فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کبھی نے کبھی کہ بھائی اگر ہم صحیح ہیں اگر اللہ پہ ہمارا ایمان صحیح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے قرآن حق ہے یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو مسلمان ساری دنیا میں ذریل و خوار کیوں ہو رہے ہیں ہر جگہ ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے تو جب کبھی بھی یہ سوال آئے تو آپ بغیر کسی تردد کے آپ سورہ بقرق میں آیت نمبر ایٹی فائف پہ چلے جائیں اور آیت نمبر ایٹی فائف پہ غور کریں اور صرف اگر اس آیت سے بات نہ سمجھ آئے تو پیچھے جائیں آیت نمبر چالیس پہ جائیں چالیس سے لے کے ایٹی فائف تک آئیں اور پھر دیکھیں غور کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یہ آیت لمبی ہے لیکن میں کیونکہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈہ رہی ہے تو میں صرف اس کی آدھا پارٹ ہی ڈسکس کروں گا لیکن that's the punch line اور وہ آیت یہ ہے افتؤمنون بی بعد الكتابی و تکفرون بی بعد فما جزاؤ مینفعلو ذالک منکم اللہ خزیون فی الحیات الدنیا اور آخرت میں تو الگ عذاب آگے آیت continue کریں گے تو آخرت کا الگ عذاب ہے میں یہ آیت آپ کے سامنے پہلے اردو میں translate کر دیتا ہوں پھر اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کیا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو اس کا کفر کرتے ہو اس کا انکار کرتے ہو جو تمہیں سمجھ آتا ہے جو تمہیں صحیح لگتا ہے جو تمہارے اپنے مطلب اپنے کنزیومر مائنڈ کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو تم مان لیتے ہو اور جو تمہیں لگتا ہے کہ نہیں اس سے تمہاری دنیا میں نقصان ہو جائے گا اس سے تم اپنی corruption نہیں کر سکو گے تو وہاں تم اس پارٹ کو چھوڑ دیتے ہو اپنے حساب سے اپنے کنزیومر مائنڈسٹ کے ساتھ سے کتاب میں تبدیلی کرتے ہو تو اس کا کیا جزا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے اس کی اور کوئی جزا ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دنیا میں تمہیں زلیل کر دوں گا صحیح ہے یہ اتنی strong statement ہے کہ یہ آپ کو سب پوری reality reconcile کر کے آپ کی مٹھی میں رکھ دیتی ہے یہ چل کیا رہا ہے ایک سیمپل سی میں آپ کو ایک سلی ایکزیمپل دیتا ہوں صرف اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک سلی ایکزیمپل ہے اگر آپ کو ایکزیمپل سمجھ نہیں ہے تو آپ کو ایکنی نوریٹ صحیح ہے سیمپل سی ایکزیمپل یہ ہے کہ فرنچائزنگ بزنس میں اگر آپ کو فرنچائزنگ میں نہیں پتا تو کوئی بات نہیں سیمپل سا میں آپ کے سامنے آسان سے ایک بات کرتا ہوں مکڈاللز کا نام سونا اپنے it's a global phenomenon دنیا میں ہر جگہ ان کا ریسٹورانٹ ہوتا ہے اگر مجھے مکڈاللز کھولنا ہے تو مجھے مکڈاللز والے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں گے کہ صحیح آپ کی ہمارا جو لوگو ہے جو گولڈن آرکس ہیں ایم جو آپ کو دور سے دیکھ جاتے ہیں یہ آپ اسی صورت میں اپنی بلڈنگ پہ لگا سکتے ہیں اپنا ریسٹورانٹ پہ جب آپ ہماری یہ شرائط فالو کریں گے یہ ہماری پولیسیز ان پروسیجرز ہیں یہ ہمارے اپروف سپلائرز ہیں ریسٹورانٹ میں صفائی ہونی چاہیے آپ کا منیو میں یہ آئیٹمز ہونے چاہیے اور منیو آپ کس طرح اس کی رسیپی کیا ہوگی وہ آپ کو ہم بتائیں گے تب آپ جا کے وہ ہمارا نام جو آپ مکڈانلز اپنے آپ کو کہلائیں گے دنیا کے کسی حصے میں بھی تب آپ وہ جا کے اس کر سکیں گے صحیح میں ان سے کہتا ہوں ہاں لائیں مجھے میں تیار ہوں میں تیار ہوں میں سٹارٹ کرتا ہوں اور میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں اس ریسٹورانٹ میں ان کی جو رسیپیز ہیں ان کی جو پروسیجرز ان کی جو سینڈوچیز ہیں ان کی جو ڈیلز ہیں ان سب کو میں اگنور کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے حساب سے کچھ پتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں وہاں پہ انسٹیڈ آف یوزنگ بی فور چکن میں وہاں گدھے کا گوش بیشنا سٹارٹ کرتا ہوں صحیح ہے میں ڈانکی برگرز بنا کے بیشنا لگتا ہوں اور جو میری جو صافت کون ہے آئیسکریم وہ میں میں ایکسپائیڈ ملک یوز کرنا شروع کرتا ہوں پھٹے وے دودھ کسے وہ میں بنا کے بیشتا ہوں لوگوں کو اور میں کہوں گا ہر گھنٹے تو میں سفائی نہیں کروا سکتا تو میں ہفتے میں دو دن رکھوایا کروں گا سفائی اب جب میری ریسٹورانٹ میں کسٹمرز آ رہے ہیں تو میری ریسٹورانٹ سٹنکنگ لوگ کریں کی واتس دیٹ یہ کیا ہے مکڈانلز کو کیا ہو گیا ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ میں فوڈ پوالیٹی پر کوئی توجہ نہیں دے رہا میں کوئی اپروڈ وینڈرز جو سپلائرز ہیں وہاں سے میں تو گوشتیں نہیں مانگوارا جو مجھے جس کے بھگا بنا کے بیچنے تھے میں تو لوگوں کو گدھا کھلا رہا ہوں صحیح ہے آپ کیا لگتا ہے مکڈانلز کارپوریشن یہ چیز برداشت کرے گی وہ مجھے سب سے پہلے ایک وارننگ ایشو کرے گی کہ اگر آپ ان سب چیزوں سے نہیں رکی اور آپ نے ہماری کنڈیشنز فالو نہیں کی تو آپ جو لائسنس سب چلتا ہے میں کنٹینیو کرتا ہوں مکڈانلز پر پتہ کیا کرے گا وہ مجھے بدنام کریں گے پبلیسائز کریں گے اخبار میں کہ this place this restaurant who's calling itself مکڈانلز it can be anything but مکڈانلز یہ ہمارا نام use ہی نہیں کر سکتے because they don't live our values مکڈانلز اس کیلئے تو نہیں یہ ہمارے برینڈ کی against ہے تو وہ پورا انشور کریں گے کہ آپ کا restaurant will go down یعنی میرا restaurant will go down and وہ اپنے آپ کو disassociate کریں گے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو مکڈانلز نہیں کہلا سکتے اور اگر آپ کہلائیں گے تو میں آپ کو عدالت میں کھسیٹوں گا زلیل کروں گا بتاؤں گا کہ آپ وہ نہیں ہیں صحیح ہے that's a simple example تو یہ مکڈانلز کی example ہے نا یہ تو ایک دنیا بھی example ہے صحیح ہے اب ہم کیا claim کر رہے ہیں ایک مسلمان دن میں پانچ دفعہ کیا claim کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم قرآن پہ believe کرتے ہیں ہم آخرت کے دن پہ believe کرتے ہیں اور پھر ہم ڈنڈی مارتے ہیں پھر ہم دھوکہ دیتے ہیں پھر ہم چوری کرتے ہیں پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم شادی کرتے ہیں اور مہر نہیں دیتے ہم وراست میں حق کھا جاتے ہیں ہم لوگوں پہ بہتان تراشی کرتے ہیں جہاں جب ہم مسجدوں میں جائیں مدلسوں میں جانتے ہیں وہاں ہم گینگ اپ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایک الگ فرقہ بنا لیتے ہیں کتاب کو ٹویسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمیشہ اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح میں کسی کو گستاخ بولوں کس طرح میں کسی پہ گستاخ بول اس پہ چڑھائی کر دوں مسجدیں انسیف ہو گئیں لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا دین کے نام پہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے زلیل کر کے رکھ دیں گے دنیا میں اور جو کہ ہم ہو رہے ہیں میرے ذہن میں سوال آتا ہے اچھا تو پھر باقی دنیا باقی دنیا بھی تو سارے جرم کر رہی ہے باقی دنیا بھی تو سارے مرڈرز کرتی ہے زنا کرتی ہے اور بہت سارے ظلم کرتی ہے دنیا کے اندر اور بہت سارے چیزیں کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لیکن باقی دنیا یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ مجھے مکڈانلز والی مثال تھی مکڈانلز سب اسی کے پیچھے مکڈانلز ہیڈکوارٹر سب اسی کے پیچھے آ رہا ہے اس کو زلیل کرنے کے لیے آ رہا ہے جو کہ ان کا لوگو یوز کر رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکڈانلز ہوں تو جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں ایک مسلمان کا رول جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں شہادہ اللہ ناس لوگوں کو ہمارے پاس بسیکلی آنا چاہیے تھا کہ یار کیسے اچھی زندگی گزاری جاتی ہے یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے اور ہم جا رہے ہیں مطلب لوگ دین چھوڑ چھوڑ کیا رہے ہیں because it's not serving the purpose because ہم نے کتاب تو پیچھے پھیک دی اور ہم فقی ڈیبیٹس آگے لی آئیں اس پہ ہم نے فرقے بنائیں گروہ بنائیں ایک دوسرے پہ لانتان کی ایک دوسرے کو کافر کا ایک دوسرے کو بدتی کا ایک دوسرے کی مسجدوں پہ اٹیک کروا ہے ایک دوسرے کو گستاخ کا تو اللہ تعالیٰ زلیل کر کے رکھ دیں گے اس دنیا میں اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ جو خطاب بنی اسرائیل سے لیکن سورہ فاتحہ میں میں اور آپ نماز میں سترہ دفعہ بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ نہ ہی مغدوبی علیہم کے راستے پر چلانا نہ ولد دولین کے راستے پر چلانا اس دعا کو روز مانگنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ ہم سمپل سا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بین انسان تمہارے اندر یہ پوٹنشل ہے کہ تم مغدوبی علیہم بھی بن سکتے ہو اور ولد دولین بھی بن سکتے ہو اور اگر غیر مغدوبی علیہم بنے تو پھر یہ فیصلہ اللہ تعالی کا کیونکہ تم اللہ تعالی کی کتاب یوز کر رہے ہو تم یہ کلیم کر رہے ہو دنیا ہو کہ میں بلیف کرتا ہوں اللہ پہ میں بلیف کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بلیف کرتا ہوں قرآن پہ میں بلیف کرتا ہوں آخرت پہ اور yet تم دھوکہ دیتے ہو yet تم چوری کرتے ہو yet تم گالیاں دیتے ہو یہ تمہارے اخلاق زیرو ہیں میں جس کنٹری میں رہتا ہوں میں یہاں پہ تکلیمًا چار سال پہلے مو ہوا تو مجھے ایک جو میرے لئے ایک شرمندگی کا مقام تھا مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک کمیونٹی ہے جو کہ مسلم ہے میں وہ کمیونٹی کا نام نہیں لیتا مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں صحیح انہوں نے کہا کہ ان سے بزنس نہیں کرنا اگر تمہیں گاڑی لینے گا ان سے مت لینا یہ جھوٹ بولتے ہیں نون مسلم سے لے لینا فتؤمنونہ بھی بادل کتاب بتکفرونہ بھی باد مطلب یہ نہیں روکیٹ سائنس اور پھر ہم کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر تو نون مسلم بھی برا کر رہے ہیں نون مسلم کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کلیم بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو دعوی بھی نہیں ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہم تو ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور جب دعویٰ نہیں کر رہے ہیں تو زلط اور رسوائی تو آپ کا مقدر بنیں گی مجھے میں نے ایک 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 سیمپل سی دی آپ اس کو اگنور کر دی رہے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے مکڈانلز بھی یہودی سازش اگر آپ اس میں آپ کو ویلیمنٹ نظر آ رہا ہے تو آپ وہ بھی اگنور کر دیں کوئی اور برینٹ پکڑ لیں صحیح ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھ رہا ہے امتیاز برینٹ پکڑ لیں صحیح ہے کوئی اور پکڑ لیں آپ لیکن دا آئیڈیا یہ سمجھانے کا جب آپ ایک لوگو آپ ایک نام لے کے اٹھ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وہاں سے جو میسیج آ رہا ہے کہ نہیں تم وہ نہیں ہو تم نہیں ہو جو رپریزنٹ کر رہے ہو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو اس کتاب کو تم نہیں ہو تم دھوکہ کر رہے ہو تم ڈنڈی مار رہے ہو اتنے برے حالات ہم نے دیکھے ہیں اپنے ملک کے اندر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسجدوں پر اٹیک ہو گئے لوگوں نے ایک دوسرے کی مسجدوں پر پتہ نہیں خود کو شملے کروا دیا اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا مجھے آدھے ایک میرے دوست تھا اس نے اپنا سٹیٹس شیئر کی جب یہ ایک زمانہ میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں تو اس کا سٹیٹس ہے کہ ربا تیری جنت پیچھے دنیا دوزخ بن گئی ہے مطلب آپ کو آئیڈیا سمجھ جا رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں سورہ بکرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ یہ قرآن کی پیک ہے یہ سیکھنے کا لیسن ہے اللہ تعالیٰ روز ہم سے دعا کرواتے ہیں کہ انسان ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی آدات آ گئیں اور تم نے دین کو کرپٹ کیا مافیا بن گئے گینگ اپ کیا تو میں تمہیں زلیل کر کے رکھ دوں گا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے فیس پہ اتنا ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے اگر ہم نہیں سیکھ کے گئے تو مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آگے نمازوں میں مسئلہ ہو رہا ہے زکاة دینے مسئلہ ہو رہا ہے حج کرنے مسئلہ ہو رہا ہے بھئی حج مسلمان ماشاءاللہ جو اپرشنیٹی ملے گا ہے مسلمان حج کرنے پہنچ جائے گا میں نے وہی بات کی شادی ہوئی مہری نہیں دیا وراثت کھا گئے پھر اگر ریلیجز بنے تو دین میں دو نمبری کتاب کو توڑ مرڑ کے پیش کیا فرقے بنانے شروع کر دیا آپس میں لڑنا چھکڑنا شروع کر دیا تو یہ لیسنز بہت امپورٹن ہے ہم سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت سیریز بھوک ہے اور جو مسئلہ ہے نا لوگ اس کتاب کو توڑ مرڑ کے پیش کرتے ہیں سیاہ کو سباک سے ہٹا کے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں سمجھ کے پڑھیں نہیں سمجھ جائیں ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں نے کسی درجہ میں بات کلیریفائی کر دی ہو انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں کل السلام علیکم